السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے ببرکت نام سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں تو آج کا ولاگ یوں خاص ہے ان بھائیوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں فرٹیلائزر کا مطلب خاد کا خاد کا کام جی بہت ہی اہم کام ہے بہت ہی اچھا بزنس ہے جن دوستوں نے کیا ہوا ہے اصل میں کوئی تو ایک سیدھی بات نہیں کرتا ہر کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے بہت لاؤس آیا میں بہت پریشان ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اصل حقیقت کیا ہے آج میرے ایک دوست ہے کافی ان کا بیس سال پرانا ایکسٹیزنس ہے خاد کا تو میں آج اس سے ڈسکرنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو بتائیں گے کیا آیا آپ خاد کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا سیوٹبل ہے یہ کام اسلام علیکم سر کیسے خیریت سے اچھا جیسے کہ دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ایک اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں ان سے خاد کے کام میں ہمیں اس میں کتنا پرافٹ ہوتا ہے آیا وہ خاد کا کام ہے جو وہ نقصان دے ہے یا فائدہ مند ہے تو یہ ڈسکیشن کرنے کے لیے میں ایک اپنے دوست کے پاس آیا ہوں اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ آیا کیا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کیا یہ کام ہمیں جو ہے نا فائدہ مند ہو سکتا ہے یا لاؤس ہو سکتا ہے تو کیونکہ یہ بھائی ہے اظہر بھائی جان ہے خان بلا شہر میں ان کی اجنسی ہے شاپ نہیں ہے ماشاءاللہ اجنسی ہے فاطمہ یوریا کے بھی ہے سونہ یوریا کے بھی ہے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کام ہے یہ کیسا ہے یہ بزنس والا کام یہ خاد کا یہ ہم جیسے مثلا جیسے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں زیادہ دیہاتی لوگ ہیں پینڈو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ یار ایک اچھا کام جس میں زیادہ حساب کتاب ہوتا ہے اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے نقصان کیونکہ یہ جو کام ہے یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے سمپل کام ہے ایک بوری اٹھائی دو بوری اٹھائی بیچ دی اس کے پیسے لیے اس کو الگ سے رکھیں پھر دو بوریاں چار بورے جوہر میں فرسٹ امرجنسی لیتی ہے پیسی والی فوجی پرٹی لیور کمپنی وہ دو آباک تین میلے جی 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 سٹین کو اتنا خیر انوارٹمنٹ نہیں تھی تین سو ساٹھ روپے کی دیانہ یوریا تیار تقریبا ساتھ سو روپے کی تقریبا دیتی ہے واہ بہی بہی ساتھ سو روپے کی ان دنوں میں ڈی اے پی آیا کرتی تھی اور جو یوریا خات کی بوری تھی وہ تین سو ساٹھ روپے کی تھی کام شروع ہے کتنا سستا دعوتا یہاں اچھا جی پھر سر اس کے بعد پر کام شروع ہوئی ہے یہاں پر پہلے فیس آفٹ وغیرہ نہیں تھی لوگ دون چلیہی پر آیا تھا تو آپ سے کافی کاری ہیں خام بلہ میں بھی کافی کاری ایجنسیاں کام بلہ میں ہیں کافی ایجنسیاں ہیں یہاں پر وہ سامنے مجھے نزل آ رہی ہے ایک وہ ہے ایک ہاتھ ہے ایک ایک ادھر ہے ایک دو دن ادھر سامنے ہیں اچھا تو اس کے بعد پہلے مطلب پہلے پہلے کام آپ نے شروع کیا تھا یہاں خام بلہ میں بلہ میں سے نہیں پہلے ہم سے بہلے جہاں ملک پر آگر والے تھے یا اس سے پہلے جمل والے تھے انہوں نے کام کیا اچھا تو اس کے بعد جیچے آپ نے کام شروع کیا آپ کو کیسے حالات فیس کرنے مڑے اسی یک دم سے کام چل گیا یا تھوڑا ٹائم لگا کیا پوزیشن ہے وہ ہمارے ویورز کو بتائیں گے تاکہ وہ یہ بات سمجھ سکے کہ یک دم سے کچھ نہیں ہوتا کیا کیا آپ مطلب سہنا پڑا یہاں بیٹھ کے بس آپ سے پہلے جو یہاں پہ دے لاتے ہیں ہم سے مخالفہ دیر کو پور جنسی نہیں لے یہاں پہلے یہاں پہ رہے ہیں آپ دوبارہ پور جنسی لے رہے ہیں صحیح یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بہتا ہوا تھا جیچے انہوں نے کادر جنسی کو کام کر رہے ہیں اگر یہاں پہ بھی ڈیماند پوری کرتے ہیں تو آپ انہوں نے کنسی لے رہے ہیں نہیں ہوتی تو بیرام کے سرنا پہ بیرام کے ساتھ سے بہر جب کادر تو نفع دلکل نہیں کیا جیچے مال آتا تھا جیچے دور رہے ہیں تو جی ویورز آپ یہ سن رہے ہیں بات جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے نفع نہیں رکھا مطلب مڑی پہ کام کیا تھا جتنے کا سامان لیتے تھے جتنے کی کادر کی بونیاں لیتے تھے اتنے کی بیٹھتے تھے سنو میں انہوں نے نفع نہیں رکھا کیونکہ کافی لوگ اردگردگی جو تھے وہ مخالقہ پٹی رہے تھے اس چیز کی کہ ان کو کادر کی ایجنسی کیوں ملی ہے ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی اچھے سر اس کے بعد کافی سارے مطلب آپ نے مسائل جو ہے نا فیس کی ہیں تو اہستہ اہستہ تھے پھر آپ نے مطلب اپنا کاروبار بڑھا ہے پھر آپ کے ان کے ابو بھی کچھ پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے ان پہ بھی مسائل آ گئے یقین کریں نوجوان بندے سے جتنے انہوں نے محنت کی ہے نا میرے خیال میں شاید کسی نے کی ہو اس کے بعد سر کیا ہوا پھر اس کے بعد بس الحمدللہ انہیں کمپنی کی ڈیمانڈ جو تھی ان کو پورا گیا کام شروع ہو گیا سٹارٹ اور یا کمپنی نے کہا باقی دیلیوں کو یہ بھی کام کر رہے ہیں آپ سے زیادہ مارک سے پرچیز کر رہے ہیں صحیح کام شروع ہو گیا الحمدللہ پھر تھوڑا بہت جیسے نفع ہوتا ہے 37 کا اس حساب پہ یعنی آٹے میں نمک برا صحیح صحیح کام الحمدللہ شروع ہو گیا اب الحمدللہ ہمیں سولہ سال پورے ہو رہے ہیں سولہ سال ہو گئے ان کا سولہ سال کا ایکسکریزن سے خواہد میں اور ان کو کہتا ہوں نا میں کہ بھائی کوئی اور بزنس کریں تو یہ کہتے ہیں جی نہیں بس یہی خواہد کا ہی بزنس کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ہر بندے کو جب سمجھ آ جاتی ہے کسی بھی کام کی طرف وہ چاہتا ہے کہ یار میں اسی کام میں ہی کروں اچھا تو اس کے بعد آپ نے کیسا یہ خواہد کا جو بزنس ہے اس کو کیسا پایا پروفیٹیبل تھا یا نقصان دیتا دیکھیں جیسے پہلے ساتھ میں جو اہم بات ہوتی ہے نا نفع یا نقصان وہ لازمی ہے لازمی ہے ہر بزنس میں ہے ایک چائے بندہ بناتا ہے اور اس کے بعد پینے والوں کی جو ہے نا بہت بڑی لائن ہوتی ہے اور اس بندے کی مہران گاڑی ہے آپ مانیں گے چائے والے نے چائے سے کما کما کے مہران گاڑی اس نے کافی اتار چڑھاؤ بھی تو دیکھیں ہوں گے اچھا اور سر پھر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں مسیح اچھا وہ کسٹمر آگے تھے جس کی وجہ سے ہم رک گئے تھے اچھا چلیں سر پھر آگے ہر کام میں کھاٹا یا نفع ہے کوئی بھی کام ہے آپ رات و رات اس کو ڈیویلپ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے بھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا مارکیٹ میں نام بنانا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق اور پیار سے پیش آنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں جو ہے نا آپ کو لوگ جاننے پڑ جاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے بھی آپ کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کی وجہ سے بھی پھر آپ کا بزنس بھی ایسٹر ایسٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں آپ محنت کریں بس آپ ہمارا کام ہے کام کرنا دیکھیں جی میرا کام ہے یوٹیوب پر ویڈیو بنا چاہے میرا چینل مونیٹائز ہو نہ ہو میرا کام کہہ میرا کام تو ہے ویڈیو بنانا اسی طرح ہمارا جو بھی بھائی بزنس کرنا چاہتا ہے خاد کا ہے کپڑے کی میں میں نے کپڑے کے کاروبار کپڑے کی دکان کی ویڈیو بھی میں نے بنا کے آپ آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں بھی میں نے بتایا کہ گاؤں میں چار پانچ لاکھ تین لاکھ میں اچھا کام ہو سکتا ہے اچھا سر آپ نے دیکھا کہ اتار چڑھاؤ آئے ماشاءاللہ پروفیٹ بھی ہوا آپ کو اس کام میں پروفیٹ بھی ہوتا ہے ابھی جب مشرف دور تھا اس تائم آٹھ سوٹ بھائی بیک کی دی اے پی جی جی تو ایک ہمارے یہاں پر خانپور میں ڈیلا رنس میں ہی سام تھا جی جی وہ مزبور تیپل اگدار یا نکھا چاہتا ہے کوئی یعنی اتری کالیم بھی نہیں ہے صحیح صحیح ان کا مردل ٹھون نے پلاکتا انہوں نے وہ سیل کیا اس کے بعد ساری جوینا مندی ہے وہیں آٹھ سوٹ بیگ والی بوری تھی انہوں نے تقریب ان چار آزار کا لکھ بیچی ہے واہ یہ بات کیا بات ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا ماشاءاللہ یہ اچھا کام ہے اور اس تائم جوینا پلیدار کا خانپور تکینگ گئی صحیح اور یہ ترقی دس سے پندرہ سال میں دوہزار آٹھ انہوں نے چار آزار پلیدار تو اس ٹائم کے بعد آپ انیس کر رہے داس ہیارہ سال میں آپ دوہ ڈائیس ویکر زمین مرڈر ٹھول میں چار کناز جس کے اپنی پوکی ہے صحیح جتنا صاحب سے یادی اوقات مغیرہ ہوئی ہیں پرچیس اور سیر چلے دیکھیں بہت کیوں نہیں کرتے بھائی میرا آلریڈی بزنس ہے تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ الحمدللہ میں دو بزنس رن کر رہا ہوں اور میرے اچھے جا رہے ہیں میں نے کام سٹارٹ کیا تھا پہلے میں بھی جاب کرتا رہا ہوں خوار ہوتا رہا ہوں بڑی خوار کٹی ہیں لوگوں کے نیچے سیل آؤٹ کر دوں میں کیا کروں میں بہت پریشان تھا لیکن تین مہینے اس کے بعد تین مہینے گزرنے کے بعد الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک اچھا موقع ملا تھا شکر ہے گوایا نہیں میں اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا سالڈ آٹ نہیں کیا اور میں لگ ڈٹا رہا اس پہ میں نے اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے اچھا سر ایک بندہ اگر کسی گاؤں میں چھوٹے سے شہر میں کام کرنا چاہتا ہے کتنے پیسوں سے شروع کرے تو اس کو لاؤز بھی نہ آئے تو کتنے پیسوں سے ہونا چاہئے گاؤں اور چھوٹے ماشاءاللہ یاد رکھیں میرے بھائیو جو لوگ جاب کرتے ہیں میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ بتاتا چلو کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا لوگ رزق کے دس حصے ہیں ایک حصہ مزدوری یعنی لوکری کرنے والوں کا ہے جبکہ نو جو حصے ہیں وہ کاروبار یعنی تجارت میں ہیں تو مہار بانے کریں آپ اپنا کام کریں چاہے کوری بھی کریں چاہے اس میں پچاس دار کی کیون انویس سر آپ یہ بتائیں کہ مشاہ آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں کیسا پاتے ہیں آپ لوگوں کے نیچے کام کرنا کتنا مشکل ہے اپنے کام کے یہ فائدہ ہیں جس ٹیم دل کریں بکان کھول جس ٹیم دل کریں بان کر جس ٹیم اپنا بزنس ٹارٹ کر جس ٹیم مرزی اس سے بہت سارے فائد ہیں بھئی آپ اپنی فائملی فائملی کو پورا ٹائم دے سکتے ہیں جس ٹیم کہیں کوئی دکھ ہے شادی ہے بیا کہیں جان نہ ہوتا تو آپ آرام سے جا سکتے کوئی ایسی نہیں ہے بھائی آج گورنمنٹ مالونے بہت سختیاں کرنے بہت جیزا پولیس والوں کی ٹیوٹی ہے ٹوئنٹی فور اور اس کے بعد گورنمنٹ ٹیچرز جو امپلائی ہیں ان کی دیکھیں وہ بیچار ہیں ان کو ریلیٹیلس کی ڈیتھ ہوگیا تو ایسی نہیں جا پہ جب تک کوئی ایپلیکیشن نہ دے چھٹی نہ لے ایسی نہیں جا سر دیکھیں مجھے الحمدلللہ میرے بزنیش مجھے چھٹیاں پہلی بیس چھٹی پانچ شے تاریخ تک چھٹیاں سکون سے پھر رہو کوئی تینشن نہیں اس لیے یہ آپ کو کہہ رہوں اچھا سر آپ گاؤں میں دو ڈھائی لاگ ہر بندہ ایفور کر سکتا ہے اور دو ڈھائی لاگ میں یہ کام اچھا چل سکتا ہے دو تین بندے میرے ساتھ میرے سامنی ہیں نجمل نے کام شروع کیا تھا دو لاگ ڈیڑھ لگ سے آج اس ہمارے گاؤں کا ہے اس نے کام شروع کیا تھا تین لاگ روی سے آج اس بندے کا پچاس ساٹھ لاگ کا کام ہے تقریبا اس میں کوئی ساتھ اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تو یاد رہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھی کہ بھائی آپ اپنا کام کریں چاہے خاد کا ہے چاہے وہ کپڑے کا ہے چاہے کوئی چیز کا ہے تو یہ اچھا کام ہے بھائی اس پہ توجہ دکان لگانا چھوٹے سے مینی ٹاؤن جیسے ہوتا ہے اس میں تین سے چار لاغ میں چار بھی مشکل تین لاغ زیاب اپنا کام بڑھا سکتے ہیں تو اجازت چاہوں گا اس ویڈیو کے ساتھ ملتے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام لاغ لاغ